اللہ مسید وکار ایدر صاحب کی آمن اپنی اپنی عبادت کے لیے باوازی بلند سلوہ سلوہ سبابا وزبرا پڑھو سلوہ دا پڑھنا بہت بری عظیم عبادت ہے پھر سے سلوہ سلوہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت دمیاب چاہ کے نعرہ حیدری اینڈی نگی میں حالکتانہ بلاندے نعرہ حیدری عوض باللہ رشاید وردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلوہ 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 سیدن امیاء ابل مرسلین ہاو تملمہ سبق والفاو دل منگلک المعلن الحق بالحق ابلکاو سب محمد وآل بیعت تیبین الظاہرین المعصومین المنتجبین اللہ لنا ادھاب اللہ انہم الرشا اہل البائد وَيُوْتَحِرَكُمْ تَتْحِیرَا سب سے پہلے میری دعا ہے کہ بانیان کی کچھائی صفیتہ نظر و منت حلوزوں کی دت ہر چکڑا جات مالک اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے جتنے مومنین بھی دور یا نزیق سے چل کر آئے ہیں امام حسین کی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے بارمئے سنکار امام بادی حادی کا رہو جل فرمائے اور اس دور کی ایک اور بہت بڑی دعا اس ناقص دور میں ہر باپ اپنی اولاد کو جب وہ اس کی اپنی ہے اس کو بتائے کہ علی ونبلی اللہ مصطحاب نہیں علی ونبلی اللہ واجب ہے کیونکہ مصطحاب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارہ ہو جائے علی ونبلی اللہ وہ واجب ہے جس کے بغیر تو ہی اس کا گزارہ نہیں ہر میشہ میں تمہار کے ایک نملے سے مجلس کا آگاہ کرنے لگا ہوں اور آپ کے میار کا اندازہ کرنے لگا ہوں میشہ میں تمہار کیا رہے ہیں بندہ اس وقت تک شریف ہی نہیں ہو کرتا جب تک ولایت امیر المومنین کا اقرار نہ کریں ہر چین کی ایک زید ہوتی ہے دن ہے تو رات ہے صبح ہے تو شام ہے شریف کی زید ہے بدماش میشہ میں تمہار کہہ رہے ہیں جو شخص علی ونبلی اللہ کا اقرار نہ کر سبج لو چلتا پھرتا بدماش ولایت علی وہ واحد عبادت ہے جس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا کوئی بندہ نماز نہ پڑے تو کہتا ہے میری کبھی یہ ٹھیک نہیں ہے روزہ نہ رکھے تو کہتا ہے میں نے میڈیسان نہیں ہے زکاہ نے دے تو کہتا ہے میں حض مکروض ہوں ولایت علی میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا یہ کچھ بھی نہیں کہتا ولایت علی میں ایک ہی بہانہ چلتا ہے جبھی میری ماں کا مسئلہ ٹھیک نہیں مجھے کیا پتا کس کبھال کو علی کہتے بہت میرے بہت بہت میرے بہت علی ونبلی اللہ تودی المسائل کا مسئلہ نہیں مات کی شرافت کا مسئلہ ہے علی کی بلایت اگر کوئی پوچھے کہاں سے پڑا ہے تو کتاب تلاش نہ کر بلکے اس کا ماں تلاش کرے اور بولا آپ کو بولا آپ کو سلامت رکھے عیسیٰ نبی اپنے ہماریوں کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ ایک بستی پر آگ لگی ہویا اس بستی کے لوگوں کے موپر آگ کی نجامیں چرہا دی گئی ہیں اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ اس بستی پر عذاب کیوں نادل ہوا ہے ایک بندہ درہت کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی میں بتاتا ہوں عذاب کیوں نادل ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اللہ کے نبی اس بستی کے لوگ جمعہ سنا اس بستی کے لوگ دنیا سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا تو تمہارے موپر آگ کی لجامیں چرائے گئی کہتے ہیں اللہ کے نبی ماں ان میں تھا ان جیسا نہیں تھا ان میں تھا ان جیسا نہیں تھا آپ نے گوھر کیا وہ بتانا کیا چاہتا ہے اگر تمہارے دل میں فلایت علی ہائے تو ان جیسوں میں مطرینہ جہاں پر علی ان ملیوٹا میں شاک کیا نہ ہو بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی فلایت علی ہماری ماں ہے ماں ابھی بھی بہت سارے لوگ پرشان ہو گیا بتاتا چلوں سلمان کا کسی نے بات کے بارے میں مذاق اڑایا نبی نے کہا سلمان اگر اب کوئی پوچھے کہ ترے بات کا نام کیا ہے تو بتانا سلمان ابنے اسلام سلمان ابنے اسلام سلمان ابنے اسلام جب باپ اسلام ہو گتا ہے تو ماں ملا یکیلی نہیں ہوتا ہے ایک حساس میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہے نبی جس کو اپنے دیتا سمجھ داتا مسجد نبی کی تعمیر کے بعد نبی نے ایک جاسو کو ایک جاسو کا بھائی بنایا جن کی شخصیت ملتی تھی جن کی تہدیت ملتی تھی ابو وقر کا ہاتھ پتلا عمر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے سلمان کا ہاتھ پتلا ابو ذات کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے کتابِ عالی سنگر کی کتابوں نے تحریر کیا مسجد کے ایک پونے میں بیٹھ کر مولا علی رو رہتے نبی نے ابو طالب کے بہتے ہیں کیوں رہتا ہے فرمایا ہر کسی کو ہر کسی کا بائی کیا مجھے کسی کا بائی نہیں بنایا نبی نے اٹھایا ماتا جمعہ اور کہا یا اگر میں تجھے جیسا ہوتا ہوں آگر میں میں بتاتا چلوں آج کال کچھ لوگ مہترمہ صاحب یا لیہان کا ہلاف باتیں کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں جس مردود نے ان کے حدافت رہا کر رہی ہے اس کو بتاتا چلوں کہ ابو بکر اس گھر کا نام کا تھا دو یقین انہوں نے بس بی بی کی شان میں بیان کروں گا اور ممبر اپنے علماء کے حوالے کروں گا ایک لاکھ سئی خدا نوز و نرینو نبی جس کی استعمال کرتے کھرے ہو اس کو پاک محمد کہتے ہیں وہی پاک محمد جس کی تعدیم کرتے کھرا اسے بی بی فاطمہ کہتے ہیں سرداری امیعات کی زندگی میں یہ باگے فدق والا رقمہ باگ بی بی کے پاس باگ بی بی کے حال بلازم ہاں پہ کام کرتے تھے ہر رات کو آکے ایک ایک کیاری کی ایک ایک بنگلے کی رپورٹ آکے پوئی کرتے حاکم نبی کی حاکم مانک کرتے ہیں حاکم وقت حلیفہ یفر نے بی بی سے باگے فدق کا سمجہ لے بی بی تربار میں گئی اور اکینے نہیں گئی پانچ حرسیاں گئی مولا علی مشکل کشا شدادیہ کونین امام حسن امام حسین اور ساتھوں میں عمل گئی ان میں چار حسیہ وہ ہیں جو مباحلہ میں بھی گئی نہیں سمجھے اور اس حدیث کے بعد الفاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرا حصہ ہے اگر میں امام ہو تو فاطمہ امامت کا حصہ ہے اگر میں نبی ہو تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے میرا ایمان ہے میرا عقیقہ ہے کہ ستاری امیاء کی رو بھی مجود تھی گویا پانچ سن پاک حق مانگ رہے گا بی بی نے کہا تُو نے حق میں وقت سے محاطب ہو کے تُو نے میرے ملازموں کو میری جاگیر سے کیوں ہٹایا حق میں وقت کا جواب آیا نبیوں کی کوئی میراج نہیں ہوتی نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں میں بتاتا چلوں جس کا نبی یا اللہ وارث نہ ہو اس نے جہنم میں جانا ہے اس نے جہنم میں جانا ہے بس اب اس کی دوسری تذکری کروں گا اس حدیث کے مطابق کہ نبیوں کی کوئی میراج نہیں ہوتی ہر چیز میراج میں آتی ہے مکان بھی میراج میں آتا ہے برطن بھی میراج میں آتے ہیں ہر چیز میراج میں ہے اس کے دوسرے کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کی آنکھ بند کرتے ہی نبی کے گھر کو لوٹ لو بی بی کہتی ہے مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر پہاروں پیاتی تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں بی بی وہ کونسی مصیبت ہے جو پہاروں پیاتی تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو روپے کعبہ کی قسم ہے اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں اس سے بڑا لوک کوئی نہیں سردار کی بیٹی تھی نوک کر کے در باہر میں اللہ نہ کرے دعا مانگ رہا ہوں مولا عدی کی بلایت کے ساتھ کے کبھی کسی پہ یہ وقت نہ ہے سردار کی بیٹی کسی کامدرس کے در باہر میں جاتے ہیں چار گھنٹے چھپ کر کے مسلمانوں کے در باہر میں کھڑی گئی مقدمہ پڑھنے لگا ہوں لاما موسیٰ لکوی کا جملہ ہے ہاک مدینہ تریگنیوں میں ابھی تک ہم بندے پہ گمبر کی لحظ دون رہے ہیں حدی حد میں جاتا ہے کوئی حدی آگے جاتا ہے مکہ کے ارکیٹیشنر بہت اچھی ہے کوئی آگے جاتا ہے جدے کی سرکیں بہت اچھی ہیں میں جاتا ہوں کوئی تو گہرت من حدی ہے جو آگے کہیں یاد نبی کی بیٹی کا کیا قضور ہے آمان ہے سارا مدینہ محران ہے دارا کی قدر کبلہ پر دادا جانیلہ مسیح ننر جانک یال اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے حق نہ دیتے خنمی طریق ہی دے دیتے میڈی پاک مہدون بس ہے انہیں کوئی تکیزیر زندہ رہنا تھا کتنے دن زندہ رہی باپ کے جانے کے بعد سات روائیت ہے بی بی کی شادر کی قریب کی پہلی روائیت ہے چالیس دن زندہ رہی یعنی جب رسول کا چہنم تو تن بی بی دلیا سے چلی گئی دوسری روائیت ہے چہتر دن زندہ رہی تھی سی روائیت ہے نبی دن زندہ رہی ساتھوی روائیت ہے بڑا جارہ رہیت ہے سنت کی روائیت ہے چھ مہینے زندہ رہی چالیس دن زندہ رہی یا چھ مہینے باپ کے جانے کے بعد بی بی کہا تھا باپ کے جانے کے بعد بی بی روٹی رہتی روٹے روٹے بہت بڑا جملہ کہتی بابا بابا میں دنیا سے تنگا آگئی مجھے اپنے ماں سوزار مجھے ممبر کی قسم ہے بی 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 تر بار سے سیدھا دار نہیں گئی بابا کے مزار پہ گئی اور بی بی روٹے رسول کے ساتھ لیٹ گئی ہے اور کہتی ہے بابا بابا ایک ارمان ہے بابا صحابی بھی تیرے بابا دردار بھی تیرا بابا ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں چار گھنٹے چھپ کر کے کری رہیوں کسی نے یہ نہیں کہا فاطمہ تھا گئی یا بی علمہ ناظر بازاللہ مقابہ فرمایا گر تدمہ ہے یوں سامنے ناپے سہیدہ کی قبر اور یوں پیچھے مر کے دیکھو تو رسول کا گمبت نظر آتا ہے ایک رانی میں نے بات کرنا تاہی رانی پہلے روتا رہا روتے روتے اس نے اچانک موڑا پیچھے اور کہتا ہے یا رضول اللہ کبھی یہ ران آ کر دیکھیں آپ کا بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا اللہ کے نبی ہم نے اس کا روزہ جھوٹے کا بنوا دیا مجھ پہ ماتم کر کے کہتا ہے یہ ہوتا اگر تیری دہرہ مجھ پہ موڑا پیچھے